الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین کچھ عمال ایسے ہیں جن کا عجر اور جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ کتنا دے گا اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا عام طور پر تین عمال ملتے ہیں جو بہت اہم ہیں یعنی قیامت کے دن جب بندے کا عمل وزن کیا جائے گا تو تین عمل ایسے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ بدلہ اپنے حساب جتنا چاہے دے سکتا ہے یعنی ایک طرف گناہ ہو ایک بھی نیکی وہ سارے گناہ کو مٹا سکتی ہے تین چیزیں ملتی ہیں تین عمال ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے ایک ہے معاف کر دینا کسی کو اللہ فرماتا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَسْلَحَا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ جس آدمی نے کسی کو معاف کر دیا ہے درگزر کیا یہ ہمارا ہر دن امتحان ہوتا ہے صبح سے لے کے شام تک ہمارا امتحان ہوتا رہتا ہے ہر بندے کا امتحان ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم روزانہ کتنے لوگوں کو درگزر کرتے ہیں معاف کرتے ہیں تو جس آدمی نے معاف کیا وَأَسْلَحَا اور سُلَحَ کر لیا یا اصلاح کرا دیا سُلَحْ کرا دیا جس کے درمیان دو آدمی کے درمیان معاملہ تھا ان دونوں کو آپس نے ملا دیا تو فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے کتنا دے گا اللہ کو معلوم بتائے نہیں اللہ نے اس کے میزان مترازوں میں یعنی وزن جب کیا جائے گا قیامت کے دن اللہ کتنا دے دے گا اللہ کو معلوم ایسا بھی ہو سکتا کہ اللہ تعالی اس ایک عجر کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو معاف کر دے ایسا بھی ہو سکتا والمانے کا میزان میں اس کا کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے حد ہی نہیں کتنا دے دے گا اللہ تعالی جس عجر پہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ یہ میرے اوپر ہے اس کا بدلہ میرے ذمہ ہے تو اللہ تعالی کتنا دے گا اللہ کو معلوم تو ایک عمل ہم کو ملتا ہے کہ معاف کرنا ہم صبح سے شام تک دیکھیں کہ کتنے معاملات ہم گھر میں رہتے ہیں ہم کتنی بار بیوی کو ماف کرتے ہیں کتنی بار اپنی اولاد کو ماف کرتے ہیں ایسے نوکر چاکر ہیں کتنا ہم سے روز آنا صبح سے لے کے شام تک بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ہم کتنا معاف کرتے ہیں کتنا درگزر کرتے ہیں کتنا لوگوں کو ہم جو ہے آوائیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جانے دو اپنے آپ کو چیک کریں کیا ہمارے اندر یہ نیکی یہ عمل یہ عج یہ جو نیکی ہے کیا ہمارے اندر پائی جاتی یہ عمل پایا جاتا ہے معاف کر دینے والا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خود ایک صفت ہے اللہم انکا عفون ہم کہتے ہیں اللہ تو عفو دربزر کرنے والا ہے معاف کرنے والا ہے تو جو اللہ کی صفت ہے اگر ایک بندہ اس چیز کو اپناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرنے والا ہے میں بھی بندوں کو لوگوں کو معاف کروں ہو سکتا اللہ تعالیٰ مجھے اس عمل کی بنیاد پر اللہ ہم تو معاف کر دے اللہ معاف کرے گا تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے اس لئے ہمیں یہ نیکی کمانا چاہیے ہر دن ہمیں لوگوں کو کچھ ایسے لوگوں معاف کرتے رہنا چاہیے در بزر کرنا چاہیے تو ایک عمل یہ ہم کو قرآن میں ملتا ہے معاف کر دینے والا دوسرا عمل ہے جس کا عجر اللہ نے بتایا نہیں اس کے میزان میں ترازوں میں اللہ تعالیٰ اتنا بھی دے سکتا ہے کہ سب گناہ اس کے میڈیاں ہیں وہ صبر ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بلا حساب بدلا دے گا کیا حساب کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ اتنا دے سکتا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جائے ہیں صبر کرنا ہم اپنے آپ کو دیکھیں یہ امتحان ہمارا ہر دن ہوتا ہے صبح سے لے کے شام تک ہمارا امتحان ہم کتنا صبر کرتے ہیں کتنا ہم برداشت کرتے ہیں کتنا ہم جو ہے اپنے اندر اپنی زبان کو اور اپنے جسم کے حصوں کو ہم روک کے رکھتے ہیں صبر پر یہی ہے نا کہ مطلب آدمی غلط کام کرنے سے بچے اپنے آپ کو روکے ہماری زبان پہلے چلتی کہاں صبر ہے تھوڑا کچھ ہوا فوراں زبان تو آدمی صبر کتنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مختلف حالات بندے پر ڈالتا ہے چیک کرتا ہے اس کو کتنا صبر کرتا ہے کبھی اللہ کی شکایت کرتا ہے کبھی دین پر غصہ اتارتا ہے کبھی لوگوں کی شکایت میں شروع کرتا ہے لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش میں صبر کرنا چپ رہنا زبان کو روک کے رکھنا اپنے آپ کو روک کنٹرول کرنا اسی کے نام صبر ہے کنٹرول اپنی زبان کو کنٹرول کر اپنے جسم کے حصوں کو کنٹرول کر کچھ بھی غلط کرنے سے بچ یہ صبر ہے جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلا حساب بدلا دیتا ہے اتنا دے سکتا ہے کہ سارے گناہ اس کے مٹ جائے تو کرنا چاہیے ہر دن ہمیں صبر کرنا چاہیے ہم لوگوں کے بیچ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں کتنے معاملات ہوتے ہیں صبر کرنا چاہیے ایسے ہی ایک تسرا عمل ہے جس کا عاجر اللہ نے بتایا لی اور وہ مشہور ہے ہم سنتے رہتے ہیں وہ روزہ ہے روزے کا عاجر اللہ نے بتایا لی کتنا ملے گیا حدیث میں صحیح بخاری مسلم کی روایت میں کہ اللہ تعالی نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے انہو لی وانا آجزی بھی یہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا اس کا بدلہ صرف میں دوں گا کیونکہ روزہ اخلاص ہوتا ہے اس میں اور اللہ تعالی اس پہ کتنا عاجر دے گا کوئی حد نہیں ہے لا محدود ہے اس لئے جب ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں یہ عمل کرتے رہنا چاہیے زندگی بھر ہمیں رمضان کی علاوہ بھی جب بھی موقع ملے اپنے آپ کو اس عمل میں شامل کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں مہینے میں کبھی ایک آدھ بار آدمی روزہ رکھ لیا یا کم سے کم تین روزہ رکھ لیا کم سے کم ایک روزہ بھی اگر آدمی اللہ کے لئے رکھتا ایک روزہ ایک روزہ اللہ کے لئے وہ ایک روزہ بھی اس کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے اس لئے جو ہے یہ کرنا چاہیے روزہ رکھنا چاہیے تو بعض علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے پکارے گا کہ وہ جن کا بدلہ جن عمل کا بدلہ صرف میرے ذمہ وہ کہاں ہیں کہاں وہ لوگ جن کا بدلہ صرف میرے ذمہ ہیں یعنی وہ عجر کرنے والے کا تو ایک معاف کرنا درگزر کرنا جب ہم کسی کو معاف کریں دل میں رکھیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس وجہ سے مجھ کو معاف کریں نمبر دو صبر کریں کوئی بھی حالات ہمارے اوپر آئیں ہر حال میں اللہ کا وفادار بن کے رہیں اپنی زبان کو کنٹرول لکھیں اپنے آپ کو روکیں صبر کریں اور نمبر تین روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں روزہ رکھتے رہیں جو ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں کا بدلہ بلا حساب دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تین عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل رب العالمين سبحانک اللہ بحمد کاشر ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا